حدیث نمبر پانچ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں بچو اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے مسلمان کی عزت کی بات کی جارہی ہے یعنی ایک مسلمان تب تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں تو یہاں پر حسن اخلاق کی بھی تعلیم دی جاری ہے جو شخص اچھے اخلاق کا مالک ہوگا تو اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسری مسلمان محفوظ ہوں گے ایک حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے کسی کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک خاتون ہے دن بار روزے رکھتی ہے عبادات کرتی ہے لیکن پڑوسی سے برا سلوک کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی پھر عرض کیا کہ ایک خاتون ہے وہ فرض عبادات کرتی ہے صرف لیکن وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے تو بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اشادات ہمارے لئے نمونہ ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ان کے ارشادات کی روشنی میں چلائیں اور یہاں پر مسلمان ہونے کے لئے ضروری یہ ہے کہ انسان اچھے اخلاق کا مالک ہو اور اس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ہم نہ تو کسی پر عیب لگائیں نہ کسی کے غیبت کریں نہ تانو تشنی کریں بلکہ اچھے طریقے سے رہیں کسی سے بات کریں تو بھلی بات کریں ورنہ خاموش رہیں اور کسی کو ہاتھ لگانے سے بھی بریس کریں اگرچہ وہ ہاتھ تکلیف یا نقصان دینے کے لئے اٹھایا گیا ہو تو یہاں پر ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت اور تقریم کا خیال کرنا ہے اس حدیث مبارکہ میں یہی درست دیا جارہا ہے یہ تھا اس حدیث مبارکہ کا مفہوم آئیے بڑھتے ہیں اگلی حدیث میں درم